سوال ہے حدیث کے مطابق موت کس کے لیے تحفہ ہے آپ کے آپشن ہے اے مسلمان کے لیے بی پرہزگار کے لیے سی مومن کے لیے ڈی اماندار کے لیے صحیح جواب ہے آپشن سی مومن کے لیے سوال ہے کون سا انسان گناہ سے محفوظ رہتا ہے آپ کے آپشن ہے اے جو نماز پڑھے بی جو صدقہ دے سی اچھے اخلاق والا ڈی جسے اللہ بچا لے صحیح جواب ہے آپشن ڈی جسے اللہ بچا لے سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس بیٹے کی وفات پر سورج گرن لگا تھا آپ کے آپشن ہے اے کاسم بی ابراہیم سی عبداللہ ڈی نہیں لگا تھا صحیح جواب ہے آپشن بی حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر سورج گرن لگا تھا سوال ہے قرآن پاک میں حروف مقتاد کی تعداد کیا ہے آپ کے آپشن ہیں اے پچیس بی چھبیس سی اٹھائیس ڈی انتیس اور صحیح جواب ہے آپشن ڈی انتیس سوال ہے ابو جہل کس غزوہ میں ہلاک ہو گیا تھا آپ کے آپشن ہیں اے غزوہ خندق بی غزوہ اہت سی غزوہ ہنین ڈی غزوہ بدر اور صحیح جواب ہے آپشن ڈی غزوہ بدر میں سوال ہے تحجت کے لفظی معنی کیا ہیں آپ کے آپشن ہیں اے نین توڑنا بی بستر توڑنا سی اٹھ جانا ڈی جاگنا صحیح جواب ہے آپشن اے نین توڑنا سوال ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کس پیغمبر کا کلمہ ہے آپ کے آپشن ہے اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی حضرت موسیٰ علیہ السلام سی تمام پیغمبروں کا دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور صحیح جواب ہے آپشن سی تمام پیغمبروں کا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس زوجہ کے مزاج میں کچھ تیزی تھی آپ کے آپشن ہے اور صحیح جواب آپشن سی حضرت حفظہ رضی اللہ علیہ ام المومنین حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت اور ریاضت میں بہت زیادہ رقبت رکھتی تھی لیکن مزاج میں کچھ تیزی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں رجع طلاق دی تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل فرمائی حفظہ کی طلاق سے رجوع کرے وہ بہت زیادہ روزے رکھنے والی بہت زیادہ قیام کرنے والی اور جنت میں آپ کی بیوی ہے اسے تبرانی نے روایت کیا ہے سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کس شہر میں ہوگا آپ کی آپشن ہے اے بغداد میں بی دمشق میں سی مدینہ منورہ میں ڈی مکہ مکرمہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق میں ہوگا سوال ہے خانہ کبہ میں فتح مکہ کے دن سب سے پہلی ایزان کون سے دی گئی تھی آپ کی آپشن ہے اے اثر کی نماز بی زہر کی نماز سی مغرب کی نماز ڈی عشاء کی نماز اور صحیح جواب اپشن بی زہر کی نماز سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کارون سے زکاة کا مطالبہ کیا تھا اس نے آپ علیہ السلام پر کیا الزام لگایا آپ کی اپشن ہے اے چوری کا بی لڑائی کا سی برائی کا ڈی زینہ کاری کا اور صحیح جواب اپشن ڈی زینہ کاری کا سوال ہے ایک مومن پر دوسرے مومن کے کتنے حقوق ہیں آپ کی اپشن ہے اے چار حقوق بی نو حقوق سی چھ حقوق ڈی پانچ حقوق صحیح جواب ہے اپشن سی چھ حقوق سوال ہے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں کتنی جگہ آیا ہے آپ کی اپشن ہے اے تیس جگہ بی بیس جگہ سی پچیس جگہ ڈی چالیس جگہ صحیح جواب ہے اپشن اے تیس جگہ سوال ہے وہ کون سا سال تھا جب مسلمانوں نے بیالیس روزے رکھے تھے آپ کی اپشن ہے اے انیس سو چالیس میں بی انیس سو پینتیس میں سی انیس سو پینتالیس میں ڈی انیس سو انیس میں اور صحیح جواب اپشن سی انیس سو پینتالیس میں سوال ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی نماز جنازہ کن صحابی نے پڑھائی تھی آپ کے اپشن ہیں اے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی حضرت زید بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح جواب ہے اپشن اے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں مسجد نبوی کی تعمیر کتنی مرتبہ کرائی آپ کے اپشن ہیں اے ایک مرتبہ بی دو مرتبہ سی تین مرتبہ ڈی ایک بار بھی نہیں صحیح جواب ہے اپشن بی دو مرتبہ سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بیت المقدس کو کتنے جنات نے مکمل کیا آپ کے اپشن ہیں اے ایک ہزار جنات نے بی دس ہزار جنات نے سی بیس ہزار جنات نے ڈی تیس ہزار جنات نے اور صحیح جواب ہے اپشن ڈی تیس ہزار جنات نے مل کر بیت المقدس کو تعمیر کیا سوال ہے مدینہ کی طرف حجرت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس اونٹنی پر سفر کیا اس کا نام کیا تھا آپ کے اپشن ہے اے کسوہ بی دلدل سی انزہ ڈی زلفکار اور صحیح جواب ہے اپشن اے کسوہ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں زمین پر بننے والا پہلا مکان کون سا ہے آپ کے اپشن ہیں اے مسجد نبوی بی خانہ کعبہ سی مسجد کبہ ڈی فیران کا محل سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس موقع پر کہا تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا آپ کے اپشن ہے اے غزوہ خیبر میں بی غدیر خم سی فت مکہ میں ڈی صلی حدیبیہ کے موقع پر اور صحیح جواب ہے اپشن بی غدیر خم کے موقع پر حجت الویدہ سے مدینہ منورہ واپسی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطپہ ارشاد فرمایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نسبت فرمایا من کنتو مولا فہاز علی مولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صورت کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ جس گھر میں پڑی جائے تو وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے آپ کے اپشن ہے اور صحیح جواب ہے اپشن ڈی سورہ بکرہ سوال ہے قرآن پاک کی سورہ فاتحہ کو کتنے فرشتے لے کر اترے آپ کے اپشن ہے اے ساٹھ ہزار فرشتے بی اسی ہزار فرشتے سی نوے ہزار فرشتے ڈی ایک لاکھ فرشتے اور صحیح جواب اپشن بی اسی ہزار فرشتے سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین پر جب اختلاف رائے ہوا تو کس کی تجویز پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں دفن کیا گیا آپ کی اپشن ہے اور صحیح جواب اپشن ڈی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور صحیح جواب اپشن ڈی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان فرمائی کہ نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے ان کو وہیں دفن کیا جاتا ہے اللہ کسی نبی کی روح اس جگہ قبض کرتا ہے جہاں اس کو دفن ہونا محبوب ہوتا ہے چنانچہ اتفاق رائے سے فیصلہ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں کی گئی سوال ہے کس خلیفہ راشد کے دور میں حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ عنہ عراق کے گورنر رہے آپ کے آپشن ہیں اے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ڈی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور صحیح جواب اپشن اے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ عنہ عراق کے گورنر رہے سوال ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم پر عذاب الہی کس صورت میں آیا آپ کے آپشن ہیں اے چنگھار کی صورت میں بی زلزلے کی صورت میں سی توفان کی صورت میں ڈی سیلاب کی صورت میں صحیح جواب ہے اپشن بی زلزلے کی صورت میں سوال ہے ایک ٹریلین میں کتنے صفر ہوتے ہیں آپ کے اپشن ہیں اے بارہ بی اٹھارہ سی سولہ ڈی بیس صحیح جواب ہے اپشن اے بارہ سوال ہے کتب تفسیر میں بالبودھ کا ذکر ہے بتائیے بالبودھ کس چیز کا بنا ہوا تھا آپ کے اپشن ہیں اے پتھر کا بی چاندی کا سی پیتل کا ڈی سونے کا صحیح جواب ہے اپشن ڈی سونے کا سوال ہے کون سا نیا سوٹ آپ کی آفات ٹالتا ہے آپ کے اپشن ہیں اے ریشمی سوٹ بی کارٹن کا سوٹ سی اید کا سوٹ ڈی شادی کا سوٹ اور صحیح جواب اپشن سی اید کا سوٹ اید الفطر اور اید الازہ کا نیا سوٹ انسان کی پریشانیاں مصیبتوں اور افات کو ٹالتا ہے سوال ہے مشہور بالبت کس قوم کا تھا آپ کے اپشن ہیں اور صحیح جواب ہے اپشن اے قوم ایلیاز کا بھت سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس انسان کو فرشتوں کے ساتھ اٹھتے دیکھا؟ آپ کے اپشن ہیں اے حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہو بی حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہو سی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ ہو ڈی حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ عنہ ہو صحیح جواب ہے اپشن سی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ ہو حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو کے بھائی تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے جعفر کو فرشتوں کے ساتھ اٹھتے ہوئے دیکھا اس لئے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ ہو کو تیار کہا جاتا ہے سوال ہے جن لوگوں کو جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا تو ان کو کس وقت جہنم میں ڈالا جائے گا؟ آپ کے اپشن ہے اے صبح کے وقت بی دوپہر کے وقت سی شام کے وقت ڈی رات کے وقت صحیح جواب اپشن بی دوپہر کے وقت سوال ہے قرآن مجید میں کل کتنے غزوات کا ذکر ہے آپ کے اپشن ہے اے دس بی بارہ سی تین ڈی سات اور صحیح جواب اپشن بی بارہ غزوات کا ذکر ہے سوال ہے کس صورت کو قرآن کا دل کہا گیا ہے آپ کے اپشن ہے اے صورت یاسین کو بی صورت رحمان کو سی صورت بکرہ کو اور دی صورت الحشر کو صحیح جواب اپشن اے صورت یاسین کو قرآن کا دل کہا گیا ہے سوال ہے جن احادیث سے مسائل نکالے جاتے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے آپ کے اپشن ہے اے پانچ ہزار بی سات ہزار سی دس ہزار ڈی بارہ ہزار اور صحیح جواب اپشن اے پانچ ہزار جن احادیث سے مسائل نکالے جاتے ہیں ان احادیث کی تعداد پانچ ہزار ہیں سوال ہے کلمہ طیبہ کا دوسرا نام کیا ہے آپ کی اپشن ہے اے کلمہ شہادت بی کلمہ رسالت سی کلمہ توحید ڈی کلمہ ایمان اور صحیح جواب اپشن اے کلمہ شہادت کلمہ طیبہ وہ کلمہ جس کی محنت تمام انبیاء کرام کرتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے کلمہ طیبہ کی مختلف احادیث میں بہت فضیلت بیان کی گئی ہے سوال ہے میت کی کونسی نشانی سے پتا چلتا ہے کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی آپ کی اپشن ہے اے میت کی ٹانگوں سے بی میت کی آنکھوں سے سی میت کے ہاتھوں سے ڈی میت کے پاؤں سے حضرت خارجہ بن زید بن ثابت سے روایت ہے کہ ام الالہ نامی انساری عورت جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی تھی انہوں نے مجھے بتایا کہ جب انسار نے مہاجرین کو قرآن دازی کے ذریعے سے تقسیم کیا تو ہمارے حصے میں حضرت عثمان بن مزون رضی اللہ عنہ آئے ہم نے انہیں اپنے گھر میں ٹھہرایا پھر وہ بیمار ہو گئے اور ان کی وفات ہو گئی جب وہ فوت ہوئے تو انہیں غسل دے کر ان کے کپڑوں میں کفن دیا گیا اس دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں نے کہا اے ابو صاحب تجھ پر اللہ کی رحمت ہو تیرے لیے میری گواہی ہے کہ اللہ تعالی نے تجھے ضرور عزت دی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیسے معلوم کہ اللہ تعالی نے انہیں عزت بکشی ہے میں نے کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں پھر اللہ کس کو عزت دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم ان پر موت تو آ چکی ہے اور اللہ کی قسم حول ہونے کے باوجود یہ نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا برطاو کیا جائے گا اس انساری عورت نے کہا اللہ کی قسم اس کے بعد میں بھی کبھی کسی کی برط نہیں کروں گی ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ کسی کی میت پر کھڑے ہو کر جانے ان جانے میں یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو پکا جنتی ہے بعض لوگ میت کے چہرے کو دیکھ کر اپنی اپنی رائے قائم کرتے ہیں کہ موت کے سختی کی وجہ سے مرہوم یا مرہومہ کا چہرہ نہیں بگڑا اس کا مطلب ہے کہ مرنے والا جنتی ہے اس طرح کی مختلف رائے قائم کرتے ہیں جبکہ صحیح بخاری کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کسی کے بارے میں جنتی اور جہنمی ہونے کی رائے نہیں قائم کر سکتا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا شک و شبہ جنتی ہیں اللہ تعالیٰ کی جنت انہیں کے لئے ہے لیکن انہوں نے اپنی امت کو سکھانے کیلئے ایسا کہا کہ انہیں خود کے بارے میں بھی معلوم نہیں کہ ان کے ساتھ کیا بڑھتا ہوگا سوال ہے کون سے نبی سرکٹنے کے باوجود حق بیان کرتے رہے آپ کے آپشن ہے اے حضرت نو علیہ السلام بی حضرت یحیی علیہ السلام سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ڈی حضرت چھیس علیہ السلام صحیح جواب ہے آپشن بی حضرت یحیی علیہ السلام سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنی عمر میں آسمان پر اٹھا لیے گئے آپ کے آپشن ہے اے تینتیس سال کے عمر میں بی چونتیس سال کے عمر میں سی پینتیس سال کے عمر میں ڈی پچاس سال کے عمر میں صحیح جواب ہے آپشن اے تینتیس سال کی عمر میں سوال ہے دنیا میں کون سا عمل کرنا جنتی ہور کا حق مہر ہے آپ کے آپشن ہے اے معذور کی مدد کرنا بی مسجد کی صفائی کرنا سی تحجد نماز ادا کرنا ڈی صدقہ دینا صحیح جواب ہے آپشن بی مسجد کی صفائی کرنا سوال ہے خانہ کعبہ میں پہلی نماز کا بعدہ کی گئی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز کی تیاری کرنے کا فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ نماز کہاں پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کونے میں چھپ کے پڑھتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور آپ کے قدموں میں میرے ماں باپ قربان اگر اب بھی چھپ کر نماز پڑھیں تو عمر کے ایمان لانے کا کیا فائدہ سوال ہے سفر طائف سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی آیت تلاوت فرمارے تھے آپ کے آپشن ہے اے سورہ یاسین بی سورہ ملک سی سورہ جن دی سورہ رحمان اور صحیح جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر طائف سے واپسی پر سورہ جن کی تلاوت فرمارے تھے سوال ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹے کا نام کیا تھا آپ کے آپشن ہے اے یہودہ بی خالد بن ولید سی یعقوبہ دی ان میں سے کوئی نہیں اور صحیح جواب ہے آپشن اے یہودہ سوال ہے جو نکاح کی مالی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ کیا کرے آپ کے آپشن ہے اے انتظار کرے بی روزے رکھے سی عبادات کرے ڈی اللہ سے مانگے اور صحیح جواب ہے اپشن بی روزے رکھے سوال ہے حضرت چویب علیہ السلام کتنے عرصے تک نابی نہ رہے آپ کے اپشن ہیں اے آٹھ سال تک بی دس سال تک سی گیارہ سال تک ڈی بارہ سال تک اور صحیح جواب ہے اپشن ڈی بارہ سال تک سوال ہے کتنے غزوات میں بقاعدہ لڑائی ہوئی آپ کے اپشن ہے اے آٹھ غزوات میں بی نو میں سی دس میں ڈی گیارہ میں اور صحیح جواب ہے اپشن بی نو غزوات میں لڑائی ہوئی تھی سوال ہے اے خطاب کی بیٹے عمر اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جب بھی شیطان تجھے کسی کشادہ راستے میں دیکھتا ہے وہ تیرا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے اس حدیث کے راوی کا نام بتائیے آپ کے اپشن ہیں اے حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ڈی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور صحیح جواب اے حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سوال ہے حضرت دعوت علیہ السلام کس نبی کے بعد مبوس ہوئے آپ کے اپشن ہے اے حضرت چمون علیہ السلام کے بعد بی حضرت چویب علیہ السلام کے بعد سی حضرت سمویل علیہ السلام کے بعد ڈی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور صحیح جواب اپشن سی حضرت سمویل علیہ السلام کے بعد سوال ہے عمر ثانی کس شخصیت کا دوسرا نام ہے آپ کے اپشن ہے اے ولید اول بی عبد الملک سی حضرت عمر بن عبدالعزیز ڈی حشام اے حضرت عمر بن عبدالعزیز کیا اٹھا یہ يہوس ہے صفحت سے پڤدکیentre